موسیقی دیکھیں اس کو زیورات کے لیے استعمال کیا جاتا لیکن یہ تو ایک چھوٹی چیز ہے اس کی اور بہت سی ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے بہت قیمتی ہے اس میں سے بجلی بڑی آسانی سے گزر سکتی ہے تقریباً بغیر مضائمت کے ہاں کچھ مضائمت ہے یہ سپر کنڈکٹر نہیں ہے لیکن دوسری دھاتوں کے مقابلے میں سونے میں سے نہ صرف بجلی آسانی سے گزرتی ہے لیکن گرمی بھی اور جب روشنی اس پر پڑتی ہے تو بہت کم حصہ اس کا جذب ہو جاتا ہے تقریباً سارے کا سارا منعقص ہو جاتا پھر اس کی اور بھی بہت سی اچھی باتیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس سے بہت باریک تاریں بنا سکتے ہیں جتنا باریک آپ کے سر کا بال ہے وہ تقریباً اسی مایکرونز ہے جو باریک سے باریک سونے کی تار بنائی گئی ہے وہ زیرو پوائنٹو مایکرونز ہے یعنی کہ اس سے تقریباً چھے سو سے بھی زیادہ گناہ زیادہ باریک بنائی جا سکتی ہے اچھا اگر میرے پاس ایک سکہ ہو اچھا اس کی آپ چادریں بنا سکتے ہیں اس کی تہیں بنا سکتے ہیں جو صرف چند ایٹم کے برابر ہوتی ہیں موٹائی ان کی چند ایٹموں کے برابر ہوتی ہیں تو اگر ایک سکہ لیا جائے ہمارے زمانے میں تو ایک پیسے کا بھی سکہ ہوتا تھا آج کل بس میرا خیالے ایک روپے کا سکہ رہ گیا یا پانچ روپے کا پانچ روپے کا سکہ رہ گیا اگر وہ سکہ سونے کا بنا ہوتا تو اس سے آپ اتنی پتلی تیہ بنا سکتے کہ اس بیلڈنگ کی جتنی بھی چھتے ہیں آپ انہیں کور کر سکتے گولڈ فائل بہت ہی باریک بنایا جا سکتا اور جس کے بہت سے فوائد ہیں اس کو الیکٹرونکس انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اچھا اور آج کل سونا تو بہت ہی مہنگا ہو گیا میں نے آج صبح اخبار میں دیکھا کہ ایک تولہ ڈیر لاکھ روپے کا ہو گیا یعنی ایک تولہ تقریباً دس گرام ہوتا تو اگر آپ ایک کلو لے لیں تو تقریباً ڈیر کروڑ روپے کے برابر ہو گیا اور اب جب کہ روپے کی قیمت کم ہوتی چلی جاری ہے خوت خرید کم ہوتی چلی جاری ہے تو لوگ سونا خرید رہے ہیں اپنی بچت کی خاطر تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ سونا اس کی بڑی طلب ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سونا آتا کہاں سے تو میں میں نے کچھ تصویریں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ کو دکھا دوں تو یہ زیر زمین کانو سے مائن سے سونا نکالا جاتا ہے یہ تو بہت ہی بڑا ٹکڑا نکلا لیکن عام طور پر یہ مٹی اور ریت کے اندر پایا جاتا جس کو جس کو سونے کی کان مل جائے اس کی تو لٹری نکل آئی وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے بہت مالدار بنا اس کو ایک عرصے سے یعنی کہ کوئی تین ہزار سال سے یونان کے زمانے اور یونان کے زمانے سے پہلے کی بات ہے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے سونا مختلف دھاتوں کو ایسیڈ سے ملا کر بنایا جائے اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہر تہذیب میں یہ کوشش ہوئی ہے تو مسلمانوں نے بھی یہ کوشش کی تھی آج سے ایک ہزار سال پہلے مختلف ایسیڈز بیسز ان کو ملا کر اور ان کو پکا کر اور پھر کوشش یہ تھی کہ جو پیتل ہے یا تامبہ ہے یا لوہا ہے اس سے کسی طرح سے سونا بنایا جا سکے لیکن یہ ساری کوششیں ناکام رہیں کیونکہ یہ کام کیمسٹری کا تو ہے ہی نہیں کیمسٹری میں آپ جو اناثر ہیں جو ایلیمنٹس ہیں ریاکشن سے پہلے وہی ایلیمنٹس بعد میں موجود ہوتے ہیں کوئی انصر تبدیل نہیں ہو سکتا اور یہ کسی کو اس وقت پتا نہیں تھا وہ اس امید میں تھے لگے رہے سالوں تک ہزاروں سالوں تک لگے رہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو اناثر ہیں وہ اپنی اصلیت اس طرح سے تبدیل نہیں کر سکتے لیکن دیکھیں یہ ساری کوشش ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام رہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو سونا تو بنا نہیں تو پھر ایسے لوگوں کی یہ میرا خواہ جابر ابن حیان ہے تو کیا یہ ساری کوششیں بیکار گئیں نہیں اس لیے کہ ان تجربات سے بہت کچھ سیکھا گیا سائنس کے عمل میں جب آپ کوئی تجربہ کرتے ہیں تو اس تجربے سے آپ سیکھتے ہیں تو جو کیمسٹری کی بنیاد ہے نا جو آپ اپنے سکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ کیمسٹری کی بنیاد اس طرح سے ڈلی کے لوگ ملاتے رہے ان کو پکاتے رہے ان سے گیسیں نکلتے رہیں ان گیسوں کو انہوں نے پہچانا جانا ان کے خاص معلوم کیے تو اس طرح سے ہماری معلومت آگے بڑھتی رہی لیکن سونا اس سے نہیں بنا سونا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے بنتا ہے اور خاص طور پر یہ ستاروں کے اندر کیسے بنتا ہے لیکن یہ بات کی بات ہے جو پہلا جو yes what to be look we will come to that later we will come to that later but you are not quite right on that تھوڑا سا تھوڑی سی اگر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں تو پتا چل جائے گا how gold actually came to be اچھا تو ایک انصر یوں تبدیل نہیں ہوتا اور یہ انسانوں کو پتا نہیں تھا کہ کب کوئی element تبدیل ہوتا ہے ایک سو سال پہلے تک یا سوہ سو سال پہلے تک معلوم یوں ہوا کہ مادام کیوری نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے she was a french woman پریس میں کام کر رہی تھی اور پہلی بار اس نے یہ دیکھا کہ ایک انصر ہے ایک element ہے radium کے نام سے وہ radium اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا لیکن وہ radium جب isolate کیا گیا اسے رکھا گیا تو کچھ وقت کے بعد وہ radium کسی اور چیز میں تبدیل ہو گیا اور جن اناصر میں وہ بدلہ وہ تبدیل ہوا ایک ان میں سے radion ہے جو کہ gas ہے اور gas کی صورت میں وہ پھر ہوا میں غائب ہو جاتی ہے لیکن اس radium کی جگہ پہ کچھ مقدار سیسے کی لیڈ کی بھی تھی یعنی کہ ایک انصر تبدیل ہو گیا کسی دوسرے انصر میں تو یہ پہلی بات دیکھا گیا اور یہ صرف سوہ سو سال پہلے کی بات ہے کہ the elements can be changed this is called the transmutation of elements اب میں تھوڑا سا آپ کو atom کے بارے میں بتاتا ہوں اور خاص طور پر سونے کے atom کے بارے میں تو سونے کا atom اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ کیسے ہم نے جانا کہ atom کا ایک مرکز ہوتا ہے مرکز کے گرد electrons گھومتے ہیں اور یہ electrons مخصوص فاصلوں پر ہوتے ہیں مرکز کے حوالے سے تو یہ یہ مرکز سونے کا ہے اس مرکز کے اندر بھی دوسرے ضررے ہیں یہ نہیں ہے کہ مرکز بس خود ایک ضررہ ہے یہ خود دوسرے ضرروں پر مشتمل ہے پروٹونز اور نیوٹرونز پروٹونز کی تعداد 89 79 اور جتنے پروٹونز ہیں اتنے ہی elektrons ہیں کیونکہ پروٹون پوزیٹیو چارج کا ہوتا elektron نیگٹیو چارج کا ہوتا تو جو پورا ایٹم ہے اس کو تو نیوٹرل ہونا ہی ہے مگر اس میں جو نیوٹرونز کی تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے 118 اور جو بھاری elements ہیں جیسا کہ lead ہے تو lead میں 82 پروٹونز 82 پروٹون اور اتنے ہی elektron ہیں اور 126 نیوٹرونز ہیں lead ویسے بڑا ہی ایک stable element ہے اور stability کی طرف میں بعد میں آنے والوں یہ بتاؤں گا آپ کہ یہ کیوں اتنا stable ہے خیر یہ یہ سونے کا atom ہے اچھا ایک elektron ہے جو باہر گھومتا ہے اکیلا اور یہ اسی lead کی سونے کی جو بہت خاص بات ہے اس ایک electron کی بدولت ہے اگر وہ electron آپ نکال لینا تو پھر یہ ایک rare gas atom بنے گا جو بالکل inert ہے جس لینا مطلب یہ کہ نہ اسے بجلی گزر سکے گی نہ اسے روشنی reflect ہوگی کوئی اس میں مزہ نہیں ہوگا تو یہ جو سونے کے کمالات ہیں اس ایک electron کے سبب ہیں اس تصویر تک ہم کیسے پہنچے بہت لمبی کہانی ہے وہ میں ساری باتیں ایک دفعہ ہمیں نہیں بتا سکتا لیکن یہ بات اگر آپ قبول کر لیں کہ اس کے گر بہت سے electron ہیں اور بس ایک آخری electron باہر ہے اچھا اب یہ میں آپ کو آپ سے یہ سوال کروں گا دیکھیں اس کے اندر 79 protons ہیں protons کا charge کیا ہوتا کیا positive ہوتا negative ہوتا positive ہوتا تو ایک positive charge دوسرے positive charge کو دور دھکیلتا ہے یہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے اچھا وہ تو یقینا ہوگا تو اگر یہ positive charge ہے یہ ایک دوسرے سے پرے ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہ ہو جانا چاہیے کہ اس کا مرکس اکٹھے اس کو تو ٹوٹ جانا چاہیے اس کو تو پھٹ جانا چاہیے لیکن ایسے تو نہیں ہوتا آخر سونا تو ہے ہمارے سامنے اور سونا کیا جتنے بھی elements ہیں ہمارے اندر oxygen ہے carbon ہے nitrogen ہے ان کے nuclei ہیں اور ان nuclei کے اندر neutrons اور protons ہیں لیکن وہ stable ہے پھٹتے تو نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ جو proton اور proton کے درمیان ایک دھکیل کی کوشش ہے اس سے ایک بڑی طاقت ہے جو ان کو جوڑتی ہے اور اس کو strong nuclear force کہتے ہیں تو اور یہ strong اس لیے کہتے ہیں کہ یہ electrostatic force جو ان کے بیچ میں دھکیل ہے repulsion ہے اس سے زیادہ strong ہے اچھا تو اس میں جو strong nuclear force ان کے بیچ میں ہے proton اور neutron کے بیچ میں ہے neutron اور neutron کے بیچ میں ہے اور اس کی وجہ سے یہ اکٹھے رہتا ہے اب یہ جو strong nuclear force ہے اس کے زیادہ پتہ نہیں تھا بہت کم پتہ تھا پھر اس کو scientist نے خوب study کیا خوب study کیا اور آج ہم strong nuclear force کے بارے میں اتنے proton ہیں اتنے neutron ہیں تو کیا یہ اکٹھے رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا اور اس کا جواب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے neutrons ہیں اور کتنے proton ہیں اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ایک nucleus تب ہی اکٹھے رہ سکتا ہے جب اس کے بیچ میں جب اس کے اندر جو attraction ہے وہ repulsion سے زیادہ ہو اور اگر repulsion زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا اب اس کے ٹوٹنے کے بھی بہت سے مختلف رستے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ صرف اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں یا تین حصے ہو سکتے یا یہ بھی ہو سکتا کہ ایک neutron تبدیل ہو جائے proton میں اب میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا کہ ایک پروٹان 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 تھوڑا سا زیادہ بھاری ہے کوئی ون پرسینٹ زیادہ بھاری ہے اور اگر ایک آزاد نیوٹران کو آپ یہاں رکھے نا اپنے سامنے تو یہ سات منٹ کے اندر غائب ہو جائے گا یہ پروٹان میں تبدیل ہو جائے گا اور اس میں سے ایک الیکٹران نکلے گا اور ایک تیسرا پارٹیکل جو نیوٹرل پارٹیکل ہے جس کو نیوٹرینو کہتے ہیں دیکھیں یہاں کوئی نیوٹران تو نیوٹرل ہوتا کوئی چارج نہیں ہے ادھر پروٹان ہے جو کہ پوزیٹیف چارج ہے الیکٹران جو کہ نیگٹیف چارج اور نیوٹرینو جو کہ نیوٹرل ہے اچھا اس کو نام دیا گیا ہے بیٹا دیکھیں تو ایک ایک آزاد نیوٹران کچھ منٹوں کے بعد غائب ہو جاتا اس کی جگہ پروٹان آ جاتا مگر ہر نیوکلیس کے اندر ایسے نہیں ہوتا اب یہ ایک لمبی کہانی ہے اس کو پوری طرح سے سمجھنے کے لئے آپ کو بہت سال لگیں گے لیکن مختصر یہ کہ ایک نیوکلیس میں سے اگر آپ ایک نیوٹران یا پروٹان نکالنا چاہیں تو آپ کو کچھ انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے تو یہ نیوکلیس ہے اس میں کھینچ کر اگر نکال لوں نیوٹران یا پروٹان تو جتنی انرجی مجھے چاہیے ہوگی اس کو نکالنے کے لئے اس کو بائنڈنگ انرجی کہتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک گراف آپ کے سامنے رکھا اور مجھے پتا کہ گراف آپ میں سے بہت لوگوں نے اس کے بارے پڑھا نہیں گراف کبھی دیکھیں پہلے دیکھیں گوڈ گوڈ تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آجائی تو یہاں پر دیکھیں جو ادھر ایک نمبر ہے جس کو بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیون کہا گیا اچھا نیوکلیون سے مطلب نیوٹرون یا پروٹون ایدھر اف دو تو جس ایلمنٹ میں سے مجھے ایک نیوکلیون نکالنے میں سب سے زیادہ مشکل ہوگی وہ ایلمنٹ سب سے زیادہ مضبوط ہوگا وہ اس کو توڑنا سب سے زیادہ مشکل ہوگا اور وہ ہے آئرن لوہا لوہا لوہے کا جو نیوکلیس ہے اس کو توڑنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے یا آپ یہ کہہ سکتے کہ سب سے زیادہ سٹیبل سب سے زیادہ مستحق وہ نیوکلیس ہے اور اس کے لئے کوئی تقریباً ساڑھے آٹھ یونٹس انرجی کے چاہیے ہیں یہ جو ایمی بھی یہ ہے نا یہ انرجی کے یونٹس چاہیے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میکسمم پر ہے اور اس طرف جب آپ چلتے جائیں گے تو پہلے یہ مختلف اناثر ہیں آرسنک مولیبڈنم ٹیلیریم ڈی وائی ٹیس پرومیم یہ گولڈ ہے گولڈ which has 79 پروٹون and 118 نیوٹرون پھر بہت آگے جا کے یورینیم ہے یورینیم وہ جسے ایٹم بم بنتا ہے اور دوسری طرف اگر آپ چلیں تو یہ ادھر کلورین ہے نیوان کاربن ہیلیم اور ہیلیم ہیلیم فور اس میں دو نیوٹرون ہے دو پروٹون ہے اور یہ بھی بڑا سٹیبل ہے اچھا تو غرض یہ کہ جب آپ کے پاس بہت سارے نیوٹرون اور پروٹون ہوں گے تو جب تو آئیرن کا بننا لوہے کا بننا سب سے زیادہ پریفرڈ ہوگا اچھا اب اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ صرف چند نیوکلیائے ایسے ہیں جو سٹیبل ہوں گے باقی انسٹیبل ہوں گے وہ ٹوٹ جائیں گے وہ یا تو دو حصوں میں ٹوٹیں گے یا تین میں ٹوٹیں گے یا پھر ان میں کوئی نیوٹرون ہے جو ڈکے کر کے پروٹون میں تبدیل ہو جائے گا اور اس سے کوئی دوسرا ایلیمنٹ بنے گا یہاں پر نمبر آف نیوٹرون ہے یہاں پر نمبر آف پروٹون ہے اگر اس طرف آپ چلیں تو فرض کیجئے کہ آپ یہ کوشش کرتے کہ ایک نیوکلیس بنے جس میں صرف اور صرف نیوٹرون ہوں ایسا کوئی نیوکلیس بنانا ممکن نہیں جیسا کہ میں نے بتایا یہ تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے آپ کو نیوکلیر فورس سمجھنے میں کافی دیر لگ جائے گی کچھ سال لگ جائیں گے سمجھنے میں تو اس بات کی فکر نہ کریں غرض یہ کہ صرف نیوٹرون سے نیوکلیس نہیں بن سکتا صرف پروٹون سے نیوکلیس نہیں بن سکتا وہ سٹیبل نہیں ہوگا وہ بکھر جائے گا ٹور جائے گا صرف جب ان کی تعداد کچھ ملتی جلتی ہوگی تب ہی ایک نیوکلیس بن سکے گا so this is a little complicated لیکن بات یوں سمجھ میں آتی تھے کہ بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے بہت کم نہیں ہونے چاہیے جو نیوکلیائے ادھر ہیں یہ جو اس میں ہیں یہ سٹیبل ہیں جس طرح آکسیجن سٹیبل ہے آکسیجن نہ لے سکتے تو یہ سٹیبل ہیں جہاں بہت زیادہ پروٹونز ہیں یہ انسٹیبل ہیں جہاں بہت زیادہ نیوٹرونز ہیں یہ انسٹیبل ہیں تو there has to be a certain band in which the nuclei have to lie آچھا اب چلیے ہم یہ سوال کرتے کہ جو کائنات میں elements ہیں جو اناصر ہیں وہ کہاں سے آئے اب دیکھیں ایک نظریہ تو ہو سکتا ہے کہ بس حکم ہوا کہ ہو جاؤ تو پھر بات ادھر ہی ختم ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن ہم جو science کو مانتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ اناصر آئے کہاں سے تو اس لئے ہم تھوڑی سی زیادہ گہرائی میں چیزیں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اب میں آپ کو کائنات کی تخلیق کے بارے میں مختصرا بتانا چاہتا ہوں بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آج سے کوئی ایک سو بیس سال پہلے ٹھیک ایک سو بیس سال ایک ماہر فلکیات تھا ایسٹرونمر حبل کے نام سے تو حبل نے یہ دیکھا کہ جو دور کی کہکشائیں ہیں وہ ہم سے یعنی کہ زمین سے دور بھاگ رہی ہیں اور ایک کہکشاں کے اندر آپ کو پتہ نہ کہ لاکھوں کروڑوں عربوں ستارے ہوتے ہیں تو وہ ستارے سارے ادھر بھاگ رہے ہیں جو دوسری کہکشاں ادھر ہے وہ ادھر بھاگ رہی ہے اور جہاں جہاں آپ دیکھیں تو کائنات پھیلتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو اس سے یہ خیال جنم لیتا ہے کہ اگر ویڈیو کو الٹا چلایا جائے تو پھر ہر چیز ہمیں ایک جگہ پر آتی بھی دکھائی دیں گی اور جس نکتے پر وہ سب کچھ آ کے جڑ جائے گا یعنی کہ جتنے ستارے ہیں جتنے سیارے ہیں جتنا دھواں ہیں کائنات کے اندر وہ سب ایک نکتے کے اندر زم ہو جائے گا وقت کائنات ایک تو بہت 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 چھوٹی تھی دوسرے یہ کہ بہت بہت گرم تھی اس وقت جو پروٹون اور نیوٹرون تھے تھے تو تقریبا اتنے ہی جتنے کہ آج ہیں کیونکہ پروٹون ختم نہیں ہوتا نیوٹرون ہاں دیکھیں نیوٹرون جو ہے وہ پروٹون میں تبدیل ہو جاتا پروٹون خود ڈکے نہیں کرتا پروٹون ہمیشہ ہمیشہ رہتا اس کو ٹیسٹ بھی کیا گیا لیکن پروٹون غائب یوں نہیں ہوتا اچھا تو اگر آپ اس اریجنل نکتے کی طرف چلیں اب جیسے جیسے آپ اس کو چھوٹا کرتے ہیں ویسے ویسے پارٹیکل زیادہ تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ تکراتے ہیں یعنی اسی حساب سے ٹیمپرچر بڑھتا اور بہت تیزی سے جب پارٹیکل موو کرتے ہیں تو اس وقت وہ آپس میں بہت زور سے تکراتے ہیں اب یہ آپ نے مجھے بتایا کہ ایک پروٹون دوسرے پروٹون کو دور دھکیلتا اچھا اگر میں ان کو زیادہ زور کے ساتھ یعنی خوب سپیڈ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تکراؤں تو وہ بہت قریب آ جائیں گے اور جب وہ بہت قریب آئیں گے تو اس وقت ان کے بیچ میں جو نیوکلیائی طاقت ہے وہ عمل میں آئے گی تو ہوا یہ کہ یہ پروٹون اور یہ پروٹون یہ آپس میں تکراتے ہیں ان سے پھر یہ ہائیڈروجن کا نیوکلیس بنتا ہے اس کو ڈیوٹیریم کہتے ہیں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون الیکٹرون بھاگ جاتا یہ جو الیکٹرون یہاں سے بھاگا وہ ادھر ہے یہ نیوٹرینو ہے جو یہاں پر بھاگا اس سے پھر یہ بنتا ہے پھر ایک اور پروٹون اس کو ٹکر مارتا ہے پھر اس سے ہیلیم بنتی ہے دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے پھر ہیلیم ہیلیم آپس میں ٹکراتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے چار پروٹون سے ایک ہیلیم کا نیوکلیس بنتا ہے ہیلیم جس میں دو پروٹون ہیں اور دو نیوٹرون ہیں تو پروٹون جو ہے وہ تو ایک دو تین چار ایسے تھے جب یہ خوب ہائی ٹیمپریچر پر ہوتے ہیں جیسا کہ بلکل شروع میں تھا تو ان کے ٹکراؤ سے ایک نیا ایلیمنٹ جنم لیتا ہے that is ہیلیم فور اس سے ہم نے یہ جانا کہ کائنات کی ابتدا میں اتنی طاقت تھی خوب طاقت تھی کہ جو سادہ ایلیمنٹ ہیں یوں بن سکے اور سرے فیرس ہیلیم ہے ٹھیک تو اب آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے باقی بھی اسی طرح سے بنے ہوں گے ہاں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو ہیلیم بنا چار پروٹونز کے ٹکرانے سے جو ہیلیم بنا ایک تو نہیں بنا بہت سے ہیلیم کے نیوکلئائے بنے اور کبھی ایسے بھی ہوا کہ ہیلیم ہیلیم کے ساتھ ٹکرائیا اس سے ایک اور بڑا نیوکلئیس بنا ہاں ایک اس میں سے فوٹون بھی نکلا گاما ریج اسے کہتے ہیں تو ایک ڈبل سائز کا نیوکلئیس بنا بیریلیم بیریلیم جس کے اندر چار نیوٹرون ہیں چار پروٹون ہیں اور یہ بیریلیم ایٹ ہے یعنی کہ فور پلس فور ایک ایک پھر اس بیریلیم سے یہ ہیلیم ٹکرائیا اور پھر اس طرح کاربن بنا لیکن یہ ہو سکتا بلکل ہو سکتا اور ایسا ہوا بھی لیکن جو کاربن کی مقدار اس طرح بنتی ہے یا جو بنی جو بنی کائنات کی ابتدام ہے وہ بہت بہت کم تھی اس لیے کہ اس کا چانس بڑا کم ہے کہ اس کا چانس تو ٹھیک تھا ہے کہ ہیلیم ہیلیم سے ٹکرائے لیکن پھر یہ کہ اس سے یہ ٹکرائے تو اگر آپ ایکچول کیلکیلیشن کریں تو this accounts for only about 10% of the جس کا مطلب یہ کہ 90% کاربن کہیں اور سے بنا اب میں اس کی طرف آتا ہوں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا ستاروں کے بارے میں کیونکہ کاربن اصل میں ستاروں کے اندر بنا اس کی جو بڑی مقدار جو 90% ہے وہ وہاں بنی دیکھیں ستاروں کا ایسے ہے کہ جیسا کہ ہمارا سورج ہے سورج میں ہائیڈروجن ہے اب ہائیڈروجن جب یہ جو عمل ہوتا ہے ہائیڈروجن جب اس کے ایٹم آپس میں ٹکراتے ہیں تو الیکٹرون بھاگتا ہے اس سے پھر بلاخر یہ ہیلیم بنتی ہے مگر یہ جو ہیلیم ہے اس میں بہت زیادہ کینیٹک انرجی بہت تیزی سے موو کر رہی ہے تو اس نیوکلئر اس عمل کے نتیجے میں جس کو فیوزن کہتے ہیں فیوزن فیوزن مطلب یہ یہ اناصر آپس میں جڑے چار پروٹون آپس میں جڑے اور اس سے پھر یہ بنا تو اس میں بہت انرجی نکلتی ہے جو ہمارے سورج سے ساری گرمی اور روشنی نکلتی ہے وہ اس نیوکلئر فیوزن کے عمل کے نتیجے میں yes wait 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 are no helium is not where is helium turn to you mean this at the end no you see what is happening is that 1 2 3 4 these are protons that have collided with each other very very fast and at the end they have produced this, what is your question you have to put the mic close to your come on quick ہاں جو یہ جس سے شروع ہے یہ reaction وہ ہے چار protons, نہیں ہاں hydrogen atoms, yes ہاں چار protons یا چار hydrogen atoms hydrogen atom میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ electron اس کے گرد ہے ہی نہیں it's too hot for the electrons to go around the proton now in the end of the reaction we see that there are two hydrogen hydrogen atoms extra that are created along with the helium atom so how are these created so this is the whole process you see that these four protons have been converted into two protons and two neutrons that's the end result of this but along with that there are two more hydrogen atoms that are created second last second last oh oh you mean this and this okay but we've had other things coming you see there was this coming in from the side and this coming in from the side that's that's a good question it's a very good question but you see this over here so actually it's six one two three four five six that have come in this one over here as well and the same number have gone out this has gone out but this and this have also gone out yes good does that answer your question as well okay good the dust from stars so 12 both complications both calculations are but this thing is nobel prize winner hans bethe that you need at least ten to fifteen in the range of solar masses for a supernova now supernova jib phatta it is goodly me it it is is a 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 جو صرف نیوٹرانز کا بنا ہے اور جس کو نیوٹرانز سٹار کہتے ہیں اور یہ اس قدر چھوٹا اور اس قدر بھاری ہوتا ہے کہ اس کی بہت کوئی خاص پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ بھاری اتنا زیادہ نہیں مطلب یہ کہ ایک سے لے کر تین چار گناہ زیادہ بھاری ہو سکتا ہے سورج کے مقابلے میں لیکن یہ بہت چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی دینسٹی بہت 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 زیادہ ہے دیکھیں یہ اس طرح سے میں پیچھے چلتا ہوں یہ اس پکچر پہ تو یہ نیوکلیس ہے نا اور یہ الیکٹرانز ہیں یہ جو بیچ میں جگہ ہے اس تصویر میں تو یہ ظاہر نہیں ہے مگر یہ جگہ بلکل خالی ہے تو جو نزد یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ نیوکلیس ہے اتنا سا تو جو نزدیکی الیکٹران ہے وہ پارہ کے نزدیک الیکٹرانز بہت دور ہوتے ہیں نیوکلیس سے بیچ میں خالی جگہ ہے خالی جگہ خالی جگہ اچھا اب الیکٹرانز اگر آپ سارے اس میں سے نکال دیں اور سارے نیوکلیائی آپ اکٹھے کریں تو اس سے نیوٹران سٹار بن جاتا ہے اور اب اس کی دینسٹی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر آپ ایک فوٹبال کے برابر نیوٹرانز اس میں سے ایک ایک فوٹبال کے برابر کا حجم آپ نکالیں نیوٹران سٹار میں سے تو اس کا وزن پوری زمین کے برابر کا ہوگا it will be so so dense اچھا اب this یہ نیوٹران سٹار جب بنتا ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بنا ہے ایک تو یہ کہ جب یہ بنتا ہے تو ان میں سے بہت سے ہیں جو گھومتے ہیں اور جب یہ گھومتے ہیں تو ان کے گھوماؤں سے ایک magnetic field produce ہوتا ہے اور اس magnetic field سے ایک شواہ نکلتی ہے اور یہ بہت دور تک عربوں light years دور تک دیکھی جا سکتی ہے ایسے نیوٹران سٹار جو گھومتے ہیں ان کو pulsars کہا جاتا تو تو pulsars ایسے کہ blip 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 ایسے اس میں سے روشنی نکلتی ہے اور بہت باقائدگی بہت تواتر کے ساتھ ایسے اب ہزاروں pulsars دیکھے گئے ہیں اور یہ سارے نیوٹران سٹارز ہیں جو بہت چھوٹے ہیں مگر بہت تیزی سے گھومتے ہیں اب کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک نیوٹران سٹار کے نزدیک کوئی دوسرا نیوٹران سٹار آ جاتا ہے اور پھر یہ ایک دوسرے کے گرد گھومنے لگتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیوٹران سٹار ہو اور اس کے گرد کوئی نارمل سٹار ہو تو یہ بھی ایک دوسرے کے گھومتے ہیں تو ان میں سے ایک ریڈییشن نکلتی ہے جو گریوٹیشنل ریڈییشن کہلاتی ہے تو یہ دو ستارے ہیں جو ایک دوسرے کے نزدیک پہنچے ہیں اور یہ گھومتے 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 بلاخر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور جب یہ ٹکراتے ہیں تو ایک بہت عظیم دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں بہت سی ریڈییشن نکلتی ہیں اور بہت سے نئے ایلمنٹ نکلتے ہیں تو اب ایسی کیلکیلیشن ہوئی ہیں گزشتہ پانچ سات سال کے دوران جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک نیوٹرون سٹار کسی دوسرے ستارے کے ساتھ ٹکراتا ہے یا کسی بلیک ہول کے ساتھ ٹکراتا ہے بلیک ہول بھی ایک possibility ہے تو اس کے نتیجے میں یہ تمام heavy elements produce ہوتے ہیں اور خیال یہ ہے کہ جو کہ اب بھی کوئی تھوڑی سی uncertainty ہے calculations میں لیکن جو مختلف groups نے کام کیا ہے اس کی اوپر تو اس سے بہت سی predictions نکلی ہیں اب یہ حالی کی بات ہے کہ دو neutron stars کو آپس میں ٹکراتے وے دیکھا گیا اور اس کے اطراف سے جو روشنی نکلی اس سے heavy elements کے spectra کی light نکلی جو ان calculations کی تصدیق کرتی ہے تو مختصر یہ کہ آج ہم اس سوچ کی طرف آ پہنچے ہیں کہ جو سونا بنا وہ سوپر نووہ کے اندر نہیں وہ neutron stars کے ٹکراؤ کی وجہ سے بنا اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے وہ بیسکلی یہ کہ neutrons جب بہت تعداد میں نکلتے ہیں اور کسی ordinary nucleus کے ساتھ وہ ٹکراتے ہیں تو اس ایک بڑی unstable چیز بنتی ہے unstable nucleus بنتا ہے مگر وہ unstable nucleus decay ہو جاتا ہے اور beta decay کے ذریعے سے وہ پھر stable ہو جاتا ہے تو جیسا جیسا میں بتائی یہ تھوڑی سی complicated چیز ہے nuclear physics کے اعتبار سے لیکن دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ آسمان ہو گیا ہمارا ہماری زمین بھی اسی کے نتیجے میں بنی کہ بہت سارا ملبا تھا وہ ملبا اکٹھے ہوا اور gravity کی وجہ سے وہ اکٹھے ہو کر ایک جگہ جمع ہوا اس جگہ کو آپ سیارہ کہتے ہیں تو مارز ہو یا زمین ہو یا تارد ہو جوپیٹر ہو جو بھی ہو اس ملبے سے یہ سارے planets بنیں اور یہ این ممکن ہے کہ جو سونا زمین کے اندر ہے وہ اس وقت سے ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو ایسٹرویڈز زمین کے شروع کے دنوں میں اس کے ساتھ ٹکراتے تھے وہ پھر سونا لے کر آئے اپنے ساتھ اور پلیٹنم لے کر آئے پلیٹنم تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے پتہ بہت سارا سونا زمین کے اندر ہے اتنا ہے اس کی ایک کیلکیلیشن ہوئی ہے کہ اگر آپ پوری زمین کو کور کر لیں سونے سے تو اس کی گہرائی کوئی دو فٹ ہوگی یہ اس وقت آئے تھے یا آسٹرویڈز سے سونا زمین تک پہنچا تھا اس کا ہمیں ٹھیک طرح پتہ نہیں لیکن اسی طرح جو پلیٹنم ہے اور یورینیم ہے وہ بھی اسی طرح سے زمین تک پہنچے اب آسٹرویڈز کی جو میں بات کر رہا تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خلا میں اس لئے جانا چاہیے کہ ادھر اتنی قیمتی چیزیں ہیں ادھر سونا ہے ادھر پلیٹنم ہے ادھر دوسری مادنیات ہیں تو چلو اس کو پکڑ کے ہم زمین پر لے کر آتے ہیں is that a good idea what do you say yes تو اس اس is it a very good idea بات اس نے پکڑ لی بات اس نے پکڑ لی اس نے کہا if the cost is less کیونکہ سوچیں کہ اگر آپ کو راکٹ بنانا پڑتا ہے اس پر خرچا آئے گا اوپر لے جانا ہے ادھر ایک space station آپ کو قائم کرنی ہوگی اس کے لیے فیول کا بند بس کرنا پڑے گا اس پورے کی اوپر کتنا خرچ آئے گا do you lose do you gain very good point it doesn't come for free لیکن یہ ممکنات میں سے ہے تو ہر وقت ہم نئی چیزیں آج کل سیکھ رہے دیکھیں دس سال پہلے تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ neutron stars آپس میں اس تواتر کے ساتھ ٹکراتے ہیں gravitational waves کا ہمیں صرف چار سال پہلے پتا چلا یا پانچ سال پہلے حالان کہ Einstein نے ایک سو سال پہلے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ gravitational waves خلا میں سے گزر کر ہم تک پہنچ سکتی ہیں لیکن یہ خیال تھا کہ ہم کبھی یہ دیکھ نہیں سکیں گے لیکن آج ہمارے پاس ایسے آلات ہیں اتنی sensitive instrumentation ہیں کہ اب تو سمجھ لیجے کہ ہر دو چار مہینے کے بعد ہم black holes کو تکراتے وے دیکھ رہے نیوٹرون سٹارز کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے دیکھ رہے اور اب جو distribution of elements ہے کائنات کے اندر اس کو زیادہ اچھی طرح سے ہم سمجھ نے لگے ہیں سائنس is making a lot of progress اور یہ سفر چلتا رہے گا اچھا اب میں نے اپنی بات پوری سوالات اٹھے ہوں گے سو let's have Q&A yes یہ جو neutron stars ہیں اب کے اندر جو بات جو neutrons so they are one huge atom of neutrons and like you said before that you cannot have an empty neutron sorry alone neutron it will decay into protons and the other particles so how come the neutron star is not decay that's a wonderful question that's a wonderful question دیکھیں اچھا یہ neutron میں نے یہ تو بتا دیا تھا کہ neutron اس طرح سے decay ہوتا لیکن دیکھیں اس کے اندر انرجی کو دیکھنا ہے میرا مطلب یہ کہ neutron تھوڑا تھوڑا زیادہ بھاری ہے proton تھوڑا سا ہلکا ہے اور جو ان میں فرق ہے mass کا وہ energy یہ دو particles لے جاتے ہیں اچھا اب ایک neutron star بہت چھوٹا ہے بہت بھاری ہے اس میں gravity بہت ہے تو gravity اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ proton ادھر سے بھاگ کر چلا جائے یعنی کہ proton مجبور ہے وہ بھاگ نا چاہتا ہے neutron سے لیکن gravity اس کو کھینج کے رکھتی ہے پھر بھی دکھے ہو تو رہنا نہیں ہو سکتا اس کو energy اجازت نہیں دیتی اس کو gravity واپس کھینج کر لے آتی اچھا second question یہ جو آپ نے diagraam دکھایا تھا nuclear fusion کا سکتا 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 ہیلو جن ایٹم کے ساتھ ہا پس اس پر چلو ہا 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 سکتا سکتا ریلیسی لیتل مو مو تن مو موس موس ہا ای جو آپ نے fusion کا پوسیس دکھا تا پورا اس میں energy تو ریلیس ہو رہی ہے وہ بھی نکل ری اس کا بھی اکاونت کرنے سو ایٹ 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 تو دیکھو ایسی ہے جتنے جتنا چارڈ شروع میں تھا اتنا بعد میں ہے جتنے particles شروع میں تھے جتنے neutrons اور پروٹون شروع میں تھے اتنے ہی بعد میں ہیں لیکن جتنے nucleons شروع میں ہیں اتنے ہی nucleons بعد میں ہیں تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن کچھ نئے particles اس میں سے نکلے بنے اور وہ بھاگ گئے electron اور neutrino اور جو energy نکلی وہ کانیٹک energy کی صورت میں بھی اور نئے particles کی صورت میں بھی نکلی اچھا اب ایک اور question یہ کہ جو جو hydrogen atoms جو collide کر رہے ہیں protons وہ ایک اسی پہ چلو وہ neutron create کر رہے ہیں neutron create کر رہے ہیں neutron is heavier than a proton so proton plus proton is equal to proton plus neutron but neutron is heavier so how is neutron created again excellent question you need to have energy to move a reaction یہ ایک سوال تھا جس نے ظاہرہ کی فیزیسز کو بہت عرصے تک پریشان کیا جو ابتدائی سوچ تھی وہ یہ کہ الیکٹرون گھومتا ہے پروٹرون کے گرد اور اس کی وجہ سے سنٹریفیگل فورس پیدا ہوتی تو جس طرح سے زمین سورج کے اندر گر نہیں جاتی سنٹریفیگل فورس کی وجہ سے اسی طرح ایک الیکٹرون گھومتا رہتا ہے اور پروٹرون کے اندر گر نہیں جاتا اس کے ساتھ زم نہیں ہو جاتا یہ ابتدائی سوچ تھی لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ ہائیڈروجن ایٹم کی ایک ممکنہ حالت ممکنہ حالت ہی ہے کہ اس طرح کی کوئی موشن نہ ہو لیکن کوانٹم میکینکس کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرون اور پروٹرون ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر وہ بہت نزدیک آتے ہیں انسرٹنٹی پرنسپل ان کو دور دھکے لے گی دیکھیں بنیادی بات ہی ہے کوانٹم میکینکس کی کہ آپ اگر دو پارٹیکلز کو مجبور کرتے ہیں نزدیک آنے پر تو پھر ایک ان کے بیچ میں سپیڈ ڈیویلپ ہوتی ہے اور وہ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ پھر ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیتی تو ان کی انرڈی بڑھ جاتی ہے جب آپ ان کو بہت قریب لاتے ہیں یہ کوانٹم میکینکس کا کمال ہے یہ ایک بہت بڑی چھلانگ تھی بہت بڑا ایڈوانس تھا جس سے ہم نے یہ جانا کہ ہائیڈریجن ایٹم سٹیبل کیوں ہیں وہ جو سولر سسٹم والا موڈل تھا وہ بھی ایک حد تک کامیاب تھا لیکن اس چیز میں وہ ناکام ہوا لہٰذا آپ کا سوال بالگل درست ہے یہ وہ سوال ہے جس نے آخر ہمیں مجبور کیا کوانٹم میکینکس انوینٹ کرنے پر سر how are neutron stars related to the black hole تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر جو گھٹلی رہ گئی ہے وہ بہت زیادہ dense ہے تو وہ پھر collapse ہو سکتی ہے اور کوئی pressure نہیں ہے اب دیکھیں neutron star خود کیوں نہیں collapse ہوتا اس لیے کہ neutron دوسرے neutron کے ساتھ کے بہت قریب نہیں آسکتا دونوں fermions ہیں تو اس کو fermionic repulsion کہتے ہیں اب اگر mass بہت زیادہ ہو neutron star اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ black hole بن جائے گا پھر یہ جو fermi pressure اسے کہتے ہیں وہ ناکافی ہوگا اور وہ neutron star نہیں بنے گا جو جو سوپر نووہ ہے that will lead ڈیریکٹلی ٹو ایک بلیک ہول نیوٹرونز اور پورٹونز دونوں کوارک سے بہنے ہیں آپ نے آپے کہا کہ نیوٹرون دیکیے ہو رہا ہے بڈ پورٹون نہیں ہوتا جب آپ کے دونوں سیم ایلیمنٹری پارٹیکل سے بہنے ہیں تو ایک جیز کیوں دیکیے ہو رہی ہے اور ایک جیز کیوں نہیں ہو پاتی ٹھیک بات ہے آپ جی یہ نیوٹرون تین کوارکز کا بنا ہے یو یو ڈ جبکہ آہ سوری یو ڈ ڈ یہ یو ڈ کا بنا ہے تین کوارکز ادھر بھی ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا بات یہ ہے کہ جب تک انرجی آپ کو اجازت نہ دے دیکھیں نا ایسے ہی کہ اگر آپ یہاں سے ایک گیند اگر لیں تو گیند لڑک کے ادھر آ جائے گا ہر سسٹم اپنی انرجی کو کم سے کم کرنا چاہتا تو یہ گیند ادھر سے ادھر آ جائے گا لیکن اگر ایسے ہو تو یہ گیند ادھر نہیں ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو یہ سر کرنا ہوگا لہٰذا انرجی کی ریکوائرمنٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ یہ possible ہے اور ہوتا ہے اور اسے ہم میجر کرتے ہیں اسے ہم ہر وقت دیکھتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کیا کیونکہ یہ نہ انرجی 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 اپنی ہٹے ا enhance تم انرجی بات اچین انرجی اس کی ہے یہ پریڈکشن ہوئی تھی کہ ہر پارٹیکل کا انٹی پارٹیکل موجود ہوتا ہے اس انٹی پارٹیکل کا اتنا ہی ماس ہے وہ اسی طرح سے گھومتا ہے اس چارج الٹ ہوگا اور سوائی اس کے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر ہماری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹی میٹر اگرچہ ہے اور بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کی مقتار بہت کم ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کوسمک ریز پارٹیکلز کے بنے ہیں ان کی ساخت جو ہے وہ پارٹیکلز کی ہے ان میں کبھی کبھی ایک آد آپ کو انٹی پارٹیکل دکھائی دیتا so there is much more there are many more particles the quantity is much greater of matter than of anti-matter جہاں پہ gravity کا تعلق ہے gravity does not care whether it is a particle or an anti-particle دونوں کو ایک ہی طرح treat کرتا تو اگر زمین اگر میں ایک particle کو یہاں سے چھوڑوں تو زمین پر جس رفتار پہ گرے گا یہ وہی رفتار ہے جو ایک anti-particle کی رفتار ہوگی یہی سوال تھا آپ کا ہاں 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 but i thought ki anti-matter is much more in the universe than the gravitational pull because see ہماری universe expand کر رہی ہے as per my knowledge universe تو ضرور expand کر رہی ہے but this has got nothing to do with anti-matter تو anti-matter شروع میں شاید اتنا ہی تھا جتنا کے matter تھا لیکن اب تو صرف matter ہمیں دکھائی دیتا سر اسلام علیکم سر سوالوں میں دو چیزیں ریفر ہوئیں ایک fermion اور ایک quartz تو یہ کیا چیزیں fermion اور quartz اچھا دو قسم کے particles ہیں ایک جو fermion کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک جو بوزن جو فرمیون جو عام fermions جن سے آپ واقف ہیں ایک تو electron ہے پھر proton ہے اور دیگر fermions یہ سارے ایسے ہیں جو جو جن کا spin اسی کے برابر کا ہے electron کا یا proton کا سارے particles گھومتے ہیں اس کے برقس جو بوزن ہیں یہ یا تو نہیں گھومتے یا اگر گھومتے ہیں تو اس سے double گھوماؤ ہے ان کا double angular momentum ہے یا چار گناہ یا چھ گناہ زیادہ ہے تو spin کے اعتبار سے ہم بوزن اور fermion میں فرق کرتے ہیں لیکن ان کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ بوزن بڑے ملنسار particles ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہونا پسند کرتے ہیں آپ بہت سارے بوزن کو ایک ہی جگہ جمع کر سکتے ہیں جیسا کہ اس bulb سے جو photons نکلتے ہیں یہ bosons ہیں اور یہ ایک دوسرے کو پرے کرنے کی کوشش نہیں کرتے fermions اس کے برقس ایک دوسرے سے دور ہونا پسند کرتے ہیں تو جیسا کہ electron ہے ایک atom کے اندر اگر یہ electrons bosons ہوتے تو ہمارا atom collapse ہو جاتا فرمیونز چونکہ ایک دوسرے سے دور رہنا پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں تو اسی لیے atoms collapse نہیں رہتے ہیں یہ مستحقم ہے تو یہ دو الگ قسم کے particles ہیں یہ دو الگ families آپ کہہ سکتے ہیں اجسر ہم نے ویسے پوپلر اکاؤنٹس میں یہ سنتے ہیں کہ سولر سسٹم اس طرح بنا کے ایک پرانا نیبولا تھا جس جو کو الیس کر گیا جس سے ہمارا تمام سولر سسٹم بن گیا لیکن اب اگر ہمیں گولڈ بھی چاہیے ارت پر اس کا مطلب ہے کہ پرانا نیبولا بھی چاہیے لیکن اس نیبولا کے اندر یا اس کے ارد گیرد ہمیں کوئی کولیجن بھی چاہیے نیوٹرون سٹار کی کسی سٹار کے ساتھ پر دو نیوٹرون سٹار کی تو اس کے مطلب ہے کہ ہماری ہسٹری کو جس طرح کی تھی کہ صرف ایک پرانا نیبولا بھی تھا ایک پھٹے ہوئے سٹار کا اور اس کے بعد ایک کولیجن بھی ہوئی نیوٹرون سٹار کی پھر اس کے بعد مٹیریا لائے جس سے برسورر سسٹم بنا صرف نیبولا ہوتا اگر کولیجن نہ ہوتی پھر تو گولڈ بغیرہ نیبولا سے مراد کیا نیبولا سے کہ سپر نووہ کے جو جو ملبا ہے دیفنیٹلی وہ ملبا تھا وہ پھیلا ہوا تھا کچھ وقت کے بعد گریوٹی کی وجہ سے وہ اکٹھے ہوا اور اتنا زیادہ ملبا تھا کہ اس سے ہمارا پورا نظام شمسی بن سکا جو زیادہ ماس تھا وہ سورج میں چلا گیا باقی ان سیاروں میں ہمیں کیسے پتا اس لیے کہ سورج کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اناثر ہیں وہ صرف ہائیڈروجن نہیں ہے جو بگ بینگ کے فوراں بعد ستارے بنے تھے وہ صرف ہائیڈروجن کے تھے ہمارا سورج یہ سیکنڈ جنریشن سٹار کہلاتا ہے اور ہم جب سورج کے اندر جھانکر دیکھتے ہیں اور جو کہ مشکل کام نہیں ہے اس میں سے جو ریڈییشن نکلتی ہیں اس سے ہم یہ جان سکیں اس کے اندر لوہا بھی پاہا ہوا ہے سورج کے اندر لوہا ہے اور یہ سورج کا بنایا ہوا لوہا نہیں ہے یہ پہلے سے تھا تو وی آر وی آر وی آر سیکنڈ جنریشن سٹار تو ہوم وی آر لائیوز اور سر ایک اور چیز ایسی بلیک خول سے ریلیٹیڈ تھی ایسی ایک سوال ہے کہ ملہب یہ نیوٹرون سٹار بہت تیز سپن کرتے ہیں میں پتا ہے وہ اسی وجہ جیسے کہ بڑے سٹار سے چھوٹا سٹار ہوتا ہے تو انگلر رومنٹم کنزرور ہیں چاہیے تو اس کی سپن بہت تیز ہو جاتی ہے پھر تو وہ بلیک خول بن جاتا ہے پھر تو اس کا سائز بلکل زیرو ہو جاتا ہے پھر انگلر رومنٹم انفنیٹی نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہم ایک بلیک ہول کو ایک خاص پن کس لحاظ سے دیتے ہیں پھر آہ تو دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ایک نیوٹرون سٹار بلیک ہول بن جائے گا لیکن شروع ہی میں وہ کولیپس ہو گیا تھا یعنی کہ جب سوپر نووہ پھٹا جب بڑا ستارہ پھٹا تو ایک دم وہاں ایک بلیک ہول بنا کیا بلیک ہول کا انگلر مومنٹم ہو سکتا ہے کیا بلیک ہول گھوم سکتے ہیں بالکل گھوم سکتے ہیں اور یہ اسی طرح سے جیسا کہ نیوٹرون سٹار گھومتا ہے اور جس کے گھومنے کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں میجر بھی کر سکتے ہیں ان کو لائٹ ہاؤزز ان دے سکائے بھی کہا جاتا لائٹ ہاؤزز ایسے ہوتا نا کہ ایک بہت تواتر کے ساتھ روشنی اس میں سے خارج ہوتی ہے تو یہ پلسارز دراصل آسمان میں لائٹ ہاؤزز کا کام دیتے ہیں اور اور سوال کیا ایک اور یہ تھا سر کہ وہ جو گھومتی پلسار گھومتا ہے اس کے ہمیں بھیم نظر آتی ہے اب وہ تو پولز میں سے نکل رہی ہے نا تو وہ سپن بھی وہ پولز کے اراؤنڈ ہی کر رہا ہے تو ملیس کا مطلب ہے کہ اس کو گھومنا تو نہیں چاہیے بھیم کو یوں یوں تو گھومنا نہیں چاہیے اس کو بلکل یہ ہے کہ پھر وہ پریسیشن ہو رہی ہے پریسیشن کی وجہ سے بلکل پریسیشن ہو رہا ہے اور ہم سارے پلسارز کو نہیں دیکھ سکتے صرف جن کے بیمز زمین تک پہنچے اگر کوئی یوں جا رہا ہے وہ تو پھر غائب ہو گیا آسمان میں اس میں جو میگنیٹک ایکسس ہے اور روٹیشن ایکسس ہے وہ ایک نہیں ہے بلکل جیسا کہ زمین کے ساتھ ہے تو زمین گھومتی ہے اس کا میگنیٹک فیلڈ ہے لیکن جو میگنیٹک ایکسس ہے اور جو پولر ایکسس ہے ان دونوں میں کوئی 23 ڈگری کا فرق ہے پائنڈنگ انرجی کے سٹیبلیٹی گیا آبالے سے تو اس میں آئرن سب سے زیادہ سٹیبل تھا وہ سوال یہ تھا کہ پھر پروبیلیٹی تو زیادہ تر آئرن کی ہے تو کیا پروپورشنلی کائنات میں یا جو بھی جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ زیادہ لوہم موجود ہیں ایک تو یہ قویسچن ہے دوسرے کہ یہ جو پروپورشنل مجھے کنسپ کلیر کر کہ یہ نیوٹران ہے جس پہ کوئی چارج نہیں ہے تو کیا جب کوئی انچارج پارٹیکل یا نیوٹرل پارٹیکل بھی گھومتا ہے تو اس کے گرد مگنیٹک فیلڈ بن سکتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ all elements سب سے زیادہ مقدار تو hydrogen کی ہے اور وہ 75% کے لگ بھگ ہے اس وقت اگر آپ پوچھیں کہ کونسا انصر سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہے کائنات کے اندر جواب اس کا ہے hydrogen اس کے بعد helium لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ heavy elements میں کس کی مقدار سب سے زیادہ ہے تو ہاں یہ بات درست ہے loha iron دوسرا سوال یہ کہ ایک neutron گھومتا ہے تو کیا اس کا کوئی magnetic field ہو سکتا ہے کہ نہیں چھوٹا neutron اس کا جواب بھی یہ ہے کہ yes neutron کا magnetic moment ہے جواب گو کہ یہ neutral نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک چھوٹا magnet ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا آخر ہمیں پتا ہے کہ magnetic field کیوں produce ہوتا ہے جب ایک charge گھومتا ہے تب تب ہی ایک چھوٹا سا magnet بنتا ہے لیکن neutron neutral ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں neutron neutral تو ہے مگر اس طرح سے نہیں جیسا کہ آپ شاید سمجھ رہے ہوں باہر تھوڑا سا زیادہ charge ہے اور اندر negative charge ہے جتنا total negative charge ہے اتنا ہی total positive charge ہے مگر یہ coincide نہیں کرتے لہٰذا جب یہ گھومتا ہے تو اس سے ایک چھوٹا سا magnet بنتا ہے اور neutron کے magnetic moment کو ہم استیبال میں لاتے ہیں بہت سے کاموں میں سا جب نے mention کیا تھا کہ ہر particle has an anti particle تو since neutron has mostly neutral charge so what is anti particle lovely question lovely question so every particle has an anti particle is it true that the anti particle of a neutron is the neutron itself یہ سوال ہے آپ کا answer is no the anti neutron and the neutron are not the same thing and maybe one way of seeing this is ابھی جو میں نے بتایا ایک anti neutron میں ایسے ہوگا کہ یہ negative ہوگا جہاں میں نے plus لکھا اور جہاں minus لکھا ادھر plus ہوگا تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اگر اس کو quarks کی حد تک دیکھ نا ہے تو اس کے اندر ایک neutron کے اندر تین quarks ہیں up down down لیکن ایک anti neutron میں anti up anti down anti down ہوگا and there the anti up is not the same as anti down okay okay second 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 field quantum physics i think he does it have anything to do with bosons he has heard of the you have heard of the higgs boson بال kul higgs boson a particle hai bada ایک اہم particle اس لیے بنتا ہے کہ اس کو سب سے آخر میں ہم نے discover کیا یہ ایک ایسا particle ہے جو گھومتا نہیں ہے جس سپن سپن زیرو کہتے ہیں سپن زیرو particle اور اس کا ہونا اس لیے ضروری تھا ہم نے اس کو تلاش کیا اور سالوں کے بعد جب بہت بڑی بڑی اس کے لیے مشینے بنائیں ایکسیلریٹرز بنائیں تو آخر میں ہمیں یہ ملا تو اس شدت سے ہم نے اس کو کیوں تلاش کیا کیونکہ ایک پورا structure مکمل تھا جس سے ہمیں پتا تھا کہ atoms کس سے بنتے ہیں لیکن ایک خانہ خالی تھا وہ خانہ ہگز بوزون کا تھا اور جب وہ ملا تو سب نے خوب تالیاں بجائیں خوشیاں منائیں اور آج ہمیں پتا ہے کہ ہگز بوزون نہ صرف ہے لیکن اس کی ہم properties بہت اچھی طرح سے بہت one بہت دید بوزون بوزون ایک پارٹیکل کی قسم ہے فرمیوز بھی ایک اور قسم ہے تو ہگز is اپ بوزون کسی اپ پروٹون اپ فرمیوز پھوٹون پارٹیکل آف لائیت آر بوزون موسیقی 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 اتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے کہ اگر وہ جڑتے تو کوئی دوسرا کوارک ان کو آکے مارتا اور پھر وہ دوبارہ بکھر جاتے تو جب کائنات تھوڑی سی زیادہ پھیلی تو اسی حساب سے کچھ زیادہ تھنڈی ہوئی جب وہ تھنڈی ہوئی تو یہ سپیڈز کم ہو گئیں تو پھر کوارکس آپس میں جڑنے لگے اور پھر اس طرح سے کوارکس اور گلوان سے پروٹونز اور نیوٹرونز بنے مباشر ساید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ how are the elements in the bottom of periodic table created in the laboratories at the bottom the lighter ones heavier ones so that's a very interesting question the question is can we create the heavy elements in the laboratory اب وہ ممکن ہے اس کے لئے ہمیں accelerator چاہیے ہوتا اور uranium سے کافی آگے تک جایا جا چکا ہے مجھے ٹھیک پتہ نہیں لیکن اس سے کوئی 20 additional nucleons تک ہم جا چکے ہیں طریقہ اس کا بیسکلی یہ ہے کہ ایک heavy element آپ بناتے ہیں اس کے اوپر ایک neutron مارتے ہیں وہ neutron absorb کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرا element بنتا ہے اس طرح سے ہم element کے بعد element بناتے چلے گئے ہیں تو we have reached close to the maximum اب مسئلہ یہ کہ آپ heavy elements بنا تو لیتے ہیں لیکن اگر وہ heavy elements stable نہ ہو اگر وہ چٹکی بجانے میں ختم ہو جائے تو پھر اس کا اتنا کوئی زیادہ مقصد نہیں بنتا امان خان صاحب ہیں انہیں نے دو questions کی ہیں one question is how electron behaves like a particle and wave function at the same time بنیادی بات یہ ہے کہ ایک electron کی یہ دونوں صفات ہو سکتی ہیں دونوں میں میں فرق یوں کروں گا کہ ایک particle کسی ایک جگہ پر مرکوز ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جیسا کہ میں نے اگر یہ نکتہ یہاں بنایا تو یہ particle اس جگہ کی اوپر ہے so it has a definite position اس کے برقس ایک لہر ایک wave پھیلی بھی ہوتی اور اس کی کوئی position fix نہیں ہوتی اب یہ بہت مزی کی بات ہے کہ ایک electron particle بھی ہو سکتا ہے اور لہر بھی ہو سکتا ہے کبھی یہ اور کبھی وہ اس کو wave particle duality کا نام بھی دیا گیا تو اس کا particle nature اس وقت ظاہر ہوتا جب مثال کے طور پر آپ electrons produce کرتے ہیں کسی تار کو گرم کر کے پھر ایک electric field میں آپ اس کو ڈالتے ہیں اور پھر وہ جا کر کسی screen سے جا کے لگتا تو ادھر اس کا ایک نکتہ دکھائی دیتا لیکن اگر اس طرح کی situation ہو کہ آپ نے ایک screen بنائی ہوئی ہے اور ادھر سے آپ electrons بھینک رہے اور ادھر پیچھے ایک screen ہے تو یہاں پر آپ کو ایک پیٹرن دکھائی دیتا ہے جو صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر electron ایک لہر کی طرح ہو کہیں پر آپ بہت سے electron ملیں گے اس طرف اور کہیں پر zero اب zero electrons کیسے ہو سکتا that's only possible for waves anyway this needs a longer answer and a better answer but this is all i can give you this time all right aman khan sahab ka dhusra sawaal یہ ہے کہ if we stop a planet or star completely does its gravity remain the same stop how can you stop a planet اگر کسی دوسرے planet کے ساہر تکر وجائے تو پھر it will stop لیکن I don't want to be on that planet وہ تو پھر ہر چیز that will be a major major accident last question life question a mhra seyyed hamid uddeen sahab ka is it possible that more heavy elements other than those that already exist will come into existence in the future دیکھیں اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہم لیب میں heavy elements بنا رہے ہیں اور بناتے چلے گئے ہیں 20 nucleons زیادہ آگے ہم نکل چکے ہیں from those which occur naturally لیکن وہ elements سارے کے سارے unstable ہیں unstable to different degrees کچھ ایسے ہیں جو چند دنوں تک وہاں موجود رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چند منٹوں تک رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو seconds کیا microseconds میں ختم ہو جاتے ہیں تو ہاں ہم بنا سکتے ہیں ہم بہت اوپر تک بنا سکتے ہیں لیکن پھر وہ stable نہیں رہیں گے ابھی ساری ابھی دو بنا مون نکیب رحمان ساری ساری نکیب ریمان �ر آر آر پوچھ اور آج کہ چیز ہوتی ہے وہ اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ this is a function that has a singularity at x equal to zero آپ x کو جتنا چھوٹا کرتے چلے جائیں گے اسی حساب سے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی آپ x کو جب بہت zero کے قریب لے جائیں گے تو یہ بڑھتے 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 infinity کی طرف جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ x equals zero پر اس function کی singularity ہے تو singularity کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی کسی جگہ پر کوئی خرابی ہے یا ایک ایسی ایک ایسا نکتہ ہے جس پر آپ نہیں جا سکتے لیکن جس کے بہت 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 قریب آپ آ سکتے ہیں صرف قرآن میں تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کمر میں کہ انہا کلنا شہین قلقناہو بھی قدر کہ ہم نے ہر چیز کو بہت exact proportion سے calculation سے پیدا کیا ہے تو اب یہاں پہ بھی بہت specific values ہیں electron کے charge کی نیوکلیس کے binding force کی and so on so forth تو سائنس کے پاس کیا جواب ہے کہ values کہاں سے آئیں اور کیا قیامت اسی کا نام ہے کہ value disturb ہو جائیں گی اگر ایک value پر اپنے ہلا دی تو یہ پورا system test نس ہو جائے گا دیکھیں exact کی تو میں بات نہیں کر سکتا لیکن اگر مثال کے طور پر electron کے charge میں point one percent کا فرق ہوتا تو بھی شاید ٹھیک ہی ہوتا لیکن اگر point two ہوتا تو شاید نہ ہوتا بہرحال ایک limit ہے جس ایک band ہے جس کے اندر constants of nature کو بند ہونا ہوگا تو اس ایک range ہے اس range کے اندر اگر ہو تو زندگی کا ہونا ممکن ہے اس range سے باہر اگر وہ constants of nature چلے جائیں تو پھر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ atom کس طرح سے بن سکیں گے nucleus کس طرح سے بن سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اب ہم صرف یہی کہہ سکتے کہ یہ کائنات ہے یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جو بھی ہے اور کہ اگر لیب میں جا کر کوئی quantity measure کریں charge of the electron mass of the electron mass of the proton size of an atom وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جو measurable ہیں ہم ہمیں کیا پتا کہ کوئی اور کائنات ہے ہے کہ نہیں تو ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے ہم we only deal with what we can measure okay then we are done thank you